زلنسکی نے روس پر لگایا وار کرائم کا عارب زلنسکی لگاتار دنیا سے اپیل کہہ رہے ہیں کہ روس کو اس وار کا زمدہ ٹھہرایا جائے خیرسون میں روسی سینکوں پر حتیہ کا عارب لگایا زلنسکی نے عام لوگوں کی حتیہ کر رہے تھے روسی سینک یہ کہا زلنسکی نے عام ناغرکوں کے شو برامد ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے زلنسکی روس سے چار سو سے زیادہ وار کرائم کیے یہ کہا زلنسکی نے ایک اور بڑی خبر خیرسون آزاد کرانے کے بعد ٹارگٹ پر لہانسک ہے اب یوکرینی فوج نے اب اپنے فوکس لہانس پر اپنا فوکس کر دیا ہے لہانسک آزاد کرانے کے لیے یوکرینی فوج نے حملے تیز کر دیا ہے سواتوہوں کے پاس ماکیب کا علاقے کو آزاد کرائیا ہے ماکیب کا کے اور کئی گاؤں میں ابھی بھیشن جنگ جاری ہے تو یوکرینی فوج نے ابھی تک کیا کیا ہے جلدی سے آپ کو بگ وال پر دکھاتے ہیں آپ سمجھے یوکرینی فوج کے حوصلے کتنے زیادہ بلند ہیں آپ سمجھے اس کو یہ یوکرین پہلے خرسون آزاد کرائیا خارکیب آزاد کرائیا ماریو پول اگلا ٹارگٹ ہے ان کا لیکن لہانسک کی آزادی کے لیے یہ بھیشن جنگ لڑ رہے ہیں سکریمیا اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو میپ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے وہ سمجھے کیسے خرسون آزاد کرانے کے بعد یوکرین کے حوصلے ہیں کتنے بلند ہیں خارکیب بھی انہوں نے آزاد کرائیا تھا لہانسک میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن ماریو پول اور کریمیا ان کا اگلا ٹارگٹ ہے کتنے کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا جلدی سے آپ کو اس بارے میں اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں گرافک سے جریعے کیا ہے یہاں پر زیلنسکی کی فوج کا ٹارگٹ کریمیا لینے کے سمجھے زیلنسکی خرسون پہنچے یوکرینی فوج کا جوش بہت آئی ہے ان کا جوش اس کے بعد زیلنسکی نے کہا تھا کریمیا سے سب شروع ہوا کریمیا پر ہی سب ختم ہوگا یعنی کیا یہ وار کریمیا کو واپس لینے تک لڑتا رہے گا یوکرین اور کیا یوکرین میں اتنا دم ہے کہ وہ کریمیا واپس لے لے زیلنسکی بولے تھے یو دیکھے بعد کریمیا جانے کی میری خواہش خرسون تک پہنچیں لیکن اس کے آگے کا راستہ کیا وہ تائے کر پائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی سوال کے ساتھ اس شو کو یہی پرمے روکنا پڑے گا فلال آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے موسیقی